آج کی ریسپی بھی آپ کے ہی کمنٹس میں سے لی ہوئی ریسپی ہے جس کو ہماری کیوٹ سی فین نے لکھا ہے کہ مجھے مطر بہت پسند ہے and this ریسپی is awesome آپ مطر چاول کی ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں اس ریسپی کا نام میں نے شف شف مطر پلاو رکھا ہے اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ اور اس فوڈ میکزین چیرل فوڈ میک ویت فاطمہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دو اور امید یہی کہ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اس ریسپی کو میں نے شف شف مطر پلاو کیوں رکھا ہے نام یہ اینڈ پہ پتا چلے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے آٹھ سے دس ٹیبل سپون کوکنگ آئل لے لینا ہے اس میں دو کڑی پتے ایک دارچینی کی سٹک ڈال دینی ہے ایک موٹی الائچی یا بڑی الائچی ڈال دینی ہے اور تین عدد لونگ لے لینا ہے ہم نے اور دس سے بارہ کالی مرچر ڈال کے اچھے سے اس کو کڑا کے دار قسم کا ہم نے فرائے کرنا ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ ڈالنا ہے میرے پاس زیرہ بھونا ہوا تھا اس لیے میں نے اینڈ پہ ڈالا ہے آپ کے پاس بھونا ہوا نہیں ہے تو آپ نے سٹارٹ میں ہی ڈال کے اس کو ساتھ ہی بھون لینا ہے پھر اس کے بعد ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے باری کاٹ کے اس کو بھی اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے ہم نے اب گولڈن کلر آنے تک فرائے کرتے رہنا ہے جب اس پہ گولڈن کلر آ جائے تو ہم نے اس میں ایک چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ بھر کر ڈال کے اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے اس کے بعد ہم نے تین سے چار ادر درپیانے سائز کے ٹیماتر ڈال دینے ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں نمک حضب زائقہ ڈال لینا ہے اور ایک چائے کی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ڈالنی ہے دو چکن سٹاک کیوبز ڈالنے ہیں اور یہ کیوبز ٹوٹلی آپشنل ہیں آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ ضرورت نہیں ہے آدھا کپ جو ہے وہ ہم نے پانی ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکس اس کو مکس کرنے کے بعد ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈھک کر رکھ دینا ہے تین منٹ کے بعد ہم نے اس کا ڈھکن ہٹا لینا ہے اور اس کو کر لینا ہے اچھے سے مکس کیونکہ یہ ساری چیزیں اب سوہی سوگی ہو چکی ہیں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی ہر ایک کے مٹر پلاؤ پکانے کا طریقہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن مٹر پلاؤ جس بھی کنڈیشن میں پکائے جائے تو وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے میں نے یہاں پہ آٹھ سے دس آلو بخارے لیے ہیں آلو بخاروں کو اچھے سے دھو کے استعمال کیا کریں کیونکہ جو عام لوکل آلو بخارہ کھلا ملتا ہے اس میں کافی زیادہ مٹی ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے دھو کے استعمال کیا کریں آلو بخارے بھی فرائے ہو چکے ہیں اور مسالہ بھی اچھے سے بن چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آلو آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس میں تھوڑی دیر کے لیے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے کوڈ ہو جائیں پھر اس کے بعد اس میں ایک کپ کے برابر جو ہے وہ مٹر ڈال کے اس کو بھی اس میں اچھے سے بھونیں گے آپ لوگوں نے میرے آلو مٹر والی ریسپی کو بہت زیادہ پسند کیا اس کے لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے لنک میں نے ڈسکرپشن اور آئی بٹن دونوں میں دے دیئے ہیں آلو مٹر ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے یہاں پہ ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جس میں ہمارے آلو مٹر بھی گل جائے اور پانی بچ جائے شوربے کی طرح اور اسی پانی میں ہم نے پھر چاول بھی ڈالنے ہیں اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ دو سے تین کپ پانی ڈال دیا ہے اور اس کو درمیانی آج پہ پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا ہے پانچ سے چھے منٹ میں یہ اچھے سے گل جائیں گے اب یہ دیکھیں اس کا مٹر بھی اچھے سے گل چکا ہے اور آلو بھی جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے باقی چاول ڈالنے کے بعد یہ پروپرلی پک جائے گا پھر ہم نے اس میں ایک کلو بھی گوئے ہوئے چاول ڈالے ہیں اگر آپ کو بھی میری طرح چاول بہت پسند ہے تو میری چینل کے پلیلسٹ میں جائیے گا وہاں پہ بہت ساری چاولوں سے ریلیٹڈ ریسپیز ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دو کھانے کے چمچ گرم مسالہ اس پوائنٹ پہ ڈالیے گا اور نمک بھی آپ نے اس پوائنٹ پہ ہی پورا کرنا ہے اس کے بعد جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم چاولوں میں نمک ایڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے ایک دفعہ اس کا نمک چیک کر کے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور اسی ٹائم جو ہے نا اس کا پانی بھی اچھے سے خوشک ہو جائے گا اور جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے لیکن دم پر رکھنے سے پہلے اس میں میں نے ہرے دھنیے کی پتیاں ڈال دیئے اور کچھ جو ہے ہر ہی مرچے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیئے اور یہاں میں آپ کو بہت ہی یوسفل سی ٹپ دے رہی ہوں اور وہ یہ کہ اگر آپ نے بھی رات کو کباب بنائے تھے اور وہ تھنڈے ہو چکے ہیں تو وہ بھی آپ اس طرح اس کے اوپر دم پر رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے چاولوں کو دم دے دیا ہے اور یہ تقریباً بیس منٹ کے لیے دم پر رکھے جائیں گے بیس منٹ کے بعد ہم اس کا دم ہٹائیں گے اور بیس منٹ کے بعد وہ کباب بلکل اچھی طرح سے گرم ہو چکے ہوں گے اگر ہم اس کو طوے پر کرتے تو یہ طوے پر خراب ہو جاتے جل جاتے اور اچھے سے گرم بھی نہ ہوتے تو یہ ہمارے کباب بھی گرم ہو چکے ہیں اب ہم جناب دیکھتے ہیں چاول ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور اتنے مزیدار لمبے لمبے چاول ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آلو بھی پروپرلی گل چکا ہے تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں لے جناب بہت ہی مزیدار قسم کے خوشپودار قسم کا جو ہے شف شف پلاو ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ رائتے کے ساتھ کھائیے گا اور اس رائتے کی جو ریسپی ہے اس کے لنک میں نے ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دیا ہے اسی رائتے میں میں نے چھوٹا چھوٹا کر کے کھیرہ، ٹیمارٹر، پیاز اور مرچے ڈال کے سرف کی ہیں بہت مزیدار بنی ہے اور اس پلاو کا نام میں نے شف شف پلاو اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ اتنے مزے کا بنا تھا کہ یہ ہمیں کم پڑھ رہا تھا اور میں نے اس پر دھیروں دھیر آیا تلکرسیاں اور آیات کریمہ اور صورتیں شف شف کر کے میں نے اس کو پورا کیا ہے تو اس لیے میں نے اس کا نام شف شف پلاو رکھا تھا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے جاتے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ